یہ ہماری قوم کے بچے ہیں کہ جو یہاں سے آکے مدت اہلِ بیت کا قرآن حفظ کر کے سناتے ہیں وہ اور ہوں گے جنہیں پوری زندگی سورہ بقرہ نہ یاد ہو سکا آہاہا پوری بھیک جملے میں تاریخ ہے نارہ داری آئیے حضرات دیکھیں میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں یہ ہمارے یہاں کے ہونہار بچے ہیں جو یہاں سے آکے یہ آلی کی صدا بلند کرتے ہیں تو مرحبستان میں زلزلے آ جاتے ہیں اور جب یہ مسکراتے ہیں اور ان کا تبسم قیقہوں کی میراج پہ پہنچتا تو حرمولہ زادوں کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں یہ ہماری قوم کے بچے ہیں میں اس بچے کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد دو شیر اس کے علاوہ کوئی شیر نہیں اس لیے کہ گرمی بہت ہے فیریز بڑی طبیل ہے اور شاعروں کو پڑھ کے واپس بھی جانا میں آپ کے خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں نارے ہیدری کے ساتھ ہمارے محترم اختر سیسوی صاحب بھی تشریف لہ چکے ہیں میسم گوبالپوری صاحب بھی تشریف لہ چکے ہیں مولانا شم تبریز صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے اور آپ صرف وصرف ایک جملہ ملائزہ فرمائیے ہمارے ہم معصوم سے کسی نے پوچھا کہ اتنے ازادار مارے جا رہے ہیں آپ کے چاہنے والے مارے جا رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ پورا جانپور آیا ہوا ہے الہ آباد سے لوگ آئے ہیں میری تب دیکھئے فیض آباد کے لوگ آئے ہوئے ہیں الہ آباد سے لوگ آئے ہیں مومبے سے آئے ہیں سورت سے آئے ہیں اسی لئے معصوم سے کسی نے پوچھا تھا جملہ ایک پڑھا ہوں اور تمام مولائیوں کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں اسی لئے حیدر صاحب کسی نے معصوم سے پوچھا تھا معصوم وجہ کیا ہے مولا وجہ کیا ہے آپ کے چاہنے والے جتنا مارے جاتے ہیں کم نہیں ہوتے پڑھتے چلے جاتے ہیں حلال میں برکت ہوتی ہے کیا سن رہے ہیں آپ ہماری قوم کے بچے در کے دی بھاگتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے کہ در کے دی بھاگتے ہیں ابھی آپ بچوں سے سن رہے تھے اب قرطاز کربلائی کے مصر بزبان قرطاز سنیے کہ آخر ہمارے بچے جلوسوں میں علم لے کے کیوں جلدے ہیں یہ جذبہ کہاں سے آیا سبب یہ ہی ہے ایک جملہ سن لیجے جو ہمارے بچے ہیں یہ کبھی علم تھے کہ نہیں بھاگتے چاہے جتنی کرونا کی بیماری ہو ہمارے بچے نہیں بھاگتے ارے دنیا پوچھ رہی تھی کتنا خرچہ کرتے ہو ازاداری میں ہم کہتے پہلے اس کا حساب لگاؤ جو چاند رات میں ہمارے گھر کی عورتیں ازاغانوں میں چھوڑیاں بولتے لگتے تھے شیئر سنیے بچے کیوں نہیں بھاگتے ہیں یہ جذبہ کہاں سے آیا تبست میں علی اصغر نے حوصلہ بخشا یہ جذبہ کہاں سے آیا بچے نہیں بھاگتے کہ تبست میں علی اصغر نے حوصلہ بخشا یہ در کے ظلم کے طوفان سے نہیں بھاگے بھاگے گرمی دیکھ کہ ہی مسرے سن لیجئے خدا کی قسم ذکر اہل بیعت نہ ہوتا برین ایمریج ہو جاتا جی اتنا کوئی چیخ لیتا اتنی گرمی میں تو دماغ خراب ہو جاتا لیکن ہمارے ہاں ہزیان ہوتا ہی نہیں کسی کو سنے آپ ہمارے ہاں دماغ نہیں خراب ہوتا بخار چاہے آ جائے یہ دماغ پہ نہیں چاہتا ہے بچے علم دیکھ کے کیوں نہیں بھاگتے چار میں سے سنیئے شاعر آپ کے حوالے وقت نہیں ہیں کہ تبصف میں علی ازگر نے حوصلہ بخشا یہ گھنکے ظلم کے طوفان سے نہیں بھاگے ہماری قوم کے بچوں کا حوصلہ دیکھو شہید ہو گئے میدان سے نہیں بھاگے نیرے ہی داری ہماری قوم کے بچوں کا حوصلہ دیکھو شہید ہو گئے میدان سے نہیں بھاگے موطرم کرتاس کرولائی صاحب کے مصروں کو آپ نہ بہت سراحہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں کس کی طرف حرف التماس لے کے بڑھ جاؤں ایک ایک صدف آل محمد کا قیمتی گوھر میرے سامنے مصر کے بازار اب جو شورہ ہیں ان تک پہنچ رہا ہوں موطرم مکرم معظم جناب مدصر جانپوری صاحب کی خدمت میں کیوں آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کے منور فرمائیں آپ حضرات کم از کم مدصر صاحب کو بھولا رہا ہوں تو چادر اپنے یہاں سے زبان سے ہٹائیے اور وہوہ کے لیے زبان کھولیے مدصر صاحب آپ کے سامنے ایسی صلوات نہیں باواز بلند نعرے صلوات پڑھئی آپ حضر 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 معزی صاحب سلام علیکم پڑھ دیں گے تو کچھ تو نیا سن لیجئے ایک باواز بلند نعرے صلوات پڑھئی بزر سب سے پہلے میں آپ کو اس جشنے مدھت اہلہ بیت کی مبارک بات بیش کرتا ہوں چار مصر مولا باس کی بارگاہ میں نز کرتا ہوں ملازہ فرمائے گا آمد مولا عباس مطلعہ نز کرتا ہوں پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں ملازہ فرمائی گا انشاءاللہ دیرے دیرے آپ سے جننے کے کوشش کروں گا وقت علیہ فرشت خوشیاں منا رہے ہیں تھوڑا سا بیتاری کا سمت دیجئے علی کے گھئے ہے جری کی آمد فرشت خوشیاں منا رہے ہیں علی کے گھئے ہے جری کی آمد فرشت خوشیاں منا رہے ہیں علی کے گھر ہے جری کی آمد فرشت خوشیاں منا رہے ہیں فرشت خوشیاں منا رہے ہیں جناب زہرا کو ساتھ لے کر رسول تشریف لا رہے ہیں جناب زہرا کو ساتھ لے کر رسول تشریف لا رہے ہیں جناب زہرا کو ساتھ لے کر رسول تشریف لا رہے ہیں تیسرا اور چوتھ مصر بطور خاص ملا دا فرمائی گا آخری منجمہ تک آخری منجمہ مراج جتنا مجمع ہے جناب زہرا کو ساتھ لے کر رسول تشریف لا رہے ہیں ہے پورے کنے بے کے دل کی حسرت ابھی سے امم بنی کا بیٹا حسن بلائیں اتارتے ہیں حسین جھولا جھولا رہے ہیں حسین یاد حسین یاد حسین یاد یزید یاد یزید یاد یزید یاد نرح 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 حید بابات بن نار سلوات ہی پورے کنے بے کے دل کی حسیرت ابھی سے امم بنی کا بیٹا ابھی سے امم بنی کا بیٹا حسن بلائیں اتارتے ہیں حسین جھولا جھولا رہے ہیں حسن بلائیں اتارتے ہیں حسین جھولا جھولا رہے ہیں اور یہیں سے چار مصر اور بیوی سکینہ کی بارگاہ میں کیونکہ ابھی آپ نے مولا باس کا ذکر کیا ہے چار مصر نزگرتوں بیوی سکینہ کی بارگاہ میں ملاحظہ فرمائے دیکھئے گا مطلب پیش خدمت ہے خدمت ہے خدمت دیکھئے گا کیا شان ہے اور کیا تکدیر سکینہ تھوڑا سا بیداری گستو گو دیجئے کیا شان ہے اور کیا تکدیر سکینہ گہوار آجھ لائے ترا شبیر شبیر سکینہ گہوارا جھلائے ترا شبیر سکینہ گہوارا جھلائے ترا شبیر سکینہ سکینہ تیسرا اور جو سامس سامس مرادہ فرمائیے گا چادر جو نتی بالوں سے چہرے کو چھپا کر چاہ چادر جو جو نتی بالوں سے چہرے کو چھپا گئے خیر خیرت کا محل کر گئی تامیر سکینہ خیرت کا محل کر گئی تامیر سکینہ دیکھئے گرمی ہمیں بھی اتنی لگ رہی ہے جتنا آپ کو لگ رہی ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو پڑ رہے ہیں ان کو زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ محنت دھوگنی گھنی پڑ رہی ہے تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ جتنی محنت میں کر رہا ہوں تھوڑی سی آپ لوگ محنت کر دی تو انشاءاللہ محفیل یہ کامیاب ہو جائے گئے ایک باوزے بلان نارے سلوات پڑی ادرات ایک اور سلوات پڑی امجل طرف نارے نارے ہائی ہائی ایک مطلع چند اشار بلائدہ فرمائیے گا سنو گا یہ مطلع نہ نارے بلائدہ فرمائیے گا بلکل نائم انقبت کے چند اشار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ملائدہ فرمائیے گا پیش کرتا ہوں علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے ملائدہ فرمائے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے مصرہ پھر سے نس کرتا ہوں سماعت فرمائیے گا علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے جب تک آپ میری طرح مخاطب نہیں ہو جائیں گے مصرہ میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے گزارش ہے بھائی وہ جگہ بیٹھ چکے ہیں آپ میری طرف دیکھئے میں شیر پڑھ رہا ہوں علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے محمد کا روت باوہی جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے محمد کا روت باوہی جانتا ہے علی کی فضیلت سمجھنا ہے مشکل علی کی فضیلت سمجھنا ہے مشکل اسے بس خدا یا نبی جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے مل کر مل کر خزاک اللہ علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے محمد کا روت باوہی جانتا ہے محمد کا روت باوہی جانتا ہے علی کے فضائل پہ مہجس کا بگڑے خدا بس اسے لانتی جانتا ہے محمد کا روت باوہی جانتا ہے محمد کا روت باوہی جانتا ہے محمد کا روت باوہی جانتا ہے ہر اکساس ہے آدمی کی عبادت عبادت اگر مقصد زندگی جانتا ہے ہر اکساس ہے آدمی کی عبادت اگر مقصد زندگی جانتا ہے وہی حوز کو سر پہ سیراب ہوگا وہی حوز کو سر پہ سیراب ہوگا وہی حوز کو سر پہ سیراب ہوگا جو میار تشنا لبی علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے محمد کا روت باوہی جانتا ہے محمد کا روت باوہی جانتا ہے یہ بھی شیئر نوجوانیوں کی نس کرتا ہوں آخری منجمے تک بطور خاص ملاحظہ فرمائی گا علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے کرو تم سے جتنی بھی فتوا گری ہو کرو تم سے جتنی بھی فتوا گری ہو تمہیں نارے ہے دری جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے محمد کا روت باوہی جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے غدیر اور کربو بلا جو نہ جانے وہ غم اور نہ کوئی خوشی جانتا ہے مداثر اسے حق دکھائی نہ دے گا مداثر اسے حق دکھائی نہ دے گا مداثر اسے حق دکھائی نہ دے گا جو جو ہر ایک غلط کو سہی جانتا ہے علی کو جو حق کا ولی جانتا ہے ایک بہت بلندار سلوات پڑھئی ایک منقبت چند اشار میں نس کرتا ہوں اس کے بعد رحمت تمام دیکھئے حضرات آپ دیکھئے ملجل کر آپ سلوات پڑھئی غدیری سلوات پڑھئی ملجل کر بزرات مولا حسین کی بارکہ میں بلکل مہرمان قریب ہے آخری منقبت اس کے بعد رحمت کو تمام کرتا ہوں مولادہ فرمائیے گا جس جس کا رہبر کل نے ایمان نہیں ایمان نہیں جس جس کا رہبر کل نے ایمان نہیں ایمان نہیں اس کی زمانے بھر میں کوئی پہچا نہیں جس جس کا رہبر کل نے ایمان نہیں ایمان نہیں اس کی زمانے بھر میں کوئی پہچا نہیں شیئر نس کرتا ہوں سامات فرمائے گا جس جس کا رہبر کل نے ایمان نہیں ایمان نہیں اس کی زمانے بھر میں کوئی پہچا نہیں اپنی زبا کٹوا کے یہ کہتے ہیں میس میں اپنی زبا کٹوا کے یہ کہتے ہیں میس میں یہ وہ سزا ہے جس میں کوئی نقصہ نہیں ایمان نہیں نقصہ نہیں نقصہ نہیں ان کی زمانے بھر میں کوئی پہچا نہیں یہاں سے دو تھی شیئر ملاد فرمائے گا ان کی زمانے بھر میں کوئی پہچا نہیں جس میں نہیں ہے جس میں نہیں ہے میرے علی کی حمد و صلاح جس میں نہیں ہے میرے علی کی حمد و صلاح پھر سمجھو اللہ کا وہ قرآن ہے آمد غازی کا میں نے دیکھا یہ اسے آمد غازی کا میں نے دیکھا یہ اسے ایسا لگتا ہے لشکر میں جان نہیں ان کی زمانے بھر میں کوئی پہچا جزاک اللہ مل کر زاک اللہ ان کی زمانے بھر میں کوئی پہچا نہیں جس میں نہیں ہے میرے علی کی حمد و صلاح پھر سمجھو اللہ کا وہ قرآن نہیں یہ شیر آخری منوے تک نوجوان کے ذات کرتا ہوں شاید کوئی نئی بات ہو پیش کرتا ہوں سمات فرمائیے گا ان کی زمانے بھر میں کوئی پہچا نہیں شیر نس کرتا ہوں سمات فرمائیے گا آج علم کو آج علم کو آج علم کو دیکھ کے کیوں جل جاتے ہو آج علم کو دیکھ کے کیوں جل جاتے ہو آج علم کو دیکھ کے کیوں جل جاتے ہو کیا یہ تمہارا سے برکار ماں نہیں ان کی زمانے برکار ماں میں جائے خیدر، 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 خیدر ناری، ہائی ناری ورمحمد ورمحمد بلانتا رو آج علم کو آج علم کو دیکھ کے کیوں جل جاتے ہوں آج علم کو دیکھ کے کیوں جل جاتے ہو کیا یہ تمہارا خیبر کا ارمان نہیں کیا یہ تمہارا خیبر کا ارمان نہیں